بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیو سکولرشپ ویڈیو کے ساتھ آپ یہ خدمت میں آزر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی بہترین سکولرشپ کے اوپر بات کریں گے اس سکولرشپ ہے کانیڈا کی کانیڈا کی پریزیڈنٹ جسٹن ٹروڈو نے اس سکولرشپس آفر کیوئی ہے یہ یونیورسٹیز کی کانیڈا یونیورسٹی کی آفشل ویب سائٹ ہے اس میں کوئی بھی جوٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار یونیورسٹیز یہ سکولرشپ آفر کرتی ہیں سب سے پہلے جو ہے پریزیڈنٹ سکولرشپ اس کے ریکوارمنٹس کیا ہے اس کے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے اس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون سی فیلڈ کے لئے کون سی اکیڈمک فیلڈ کے لئے کون سی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کون سے ٹیپس آپ نے یوز کر کے اس سکولرشپ کو حاصل کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فور یونیورسٹیز یہ آفر کر دی ہے اس میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو ہے جو کہ ایڈمیشن سکالرشپ یہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ آپ انلائن اپلیکشن کے پروسس پہ اوپر آئیں گے کہ انلائن اپنے اپلیکشن کیسے فیل کرنا ہے کون سی انوارمنٹل یا کون سی فیڈ کے لئے آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اس کے ساتھ اب اس میں یہ یونیورسٹی بھی ہے جس کو کونکروڈیا پریزیڈنٹل سکالرشپ کے انڈر یہ یونیورسٹیز بھی آتی ہیں اس کی سکالرشپ ڈیٹیل کیا ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے ڈو ڈیٹ کیا ہے سیلیکشن پروسس کیا ہے اس ساری انفارمیشن کے اوپر ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے اور آپ کی جو فیلڈ کے لئے کون سی یونیورسٹی آپ کے لئے بیسٹ ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کانیڈا کی اور بھی بہت مختلف انڈرسٹیز ہے جس میں آئرز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی انفارمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کرنٹلی جو دوزاری کس یا آبی اس سال جو کرنٹلی جو سکالرشپ چل رہے ہیں اس کی ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں یا اگر آپ کو سکالرشپ کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو ہماری ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں یا ہماری چینل سٹڈی وید ندیم کو وزٹ کریں تو آپ کو یہاں پہ بہت سا انفارمیشن مل جائے گی سب سے پہلے آتے ہیں پریزیڈنٹ سکالرشپ کی ایڈمیشن ایوریج اور نیم ایماؤنٹ کیا ہے اس میں دو ہزار جو ہے آپ کو سکالرشپ کی ایماؤنٹ مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ سکالرشپ پور دیسٹینیشن پریزیڈنٹ سکالرشپ میں سب سے پہلے جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ آ رہا ہی ہے اس میں ایڈمیشن ایوریج ہے ایڈمیشن ایوریج کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل ایکیڈیمک حوالے سے آپ کی جو ٹیسٹ آپ کی جو سکورز ہوتی ہیں تو سکورز اگر آپ کی نائنٹی فائی پرسنٹ بنتی ہیں اپلیکیشن کی تو آپ کو جو ہے دو ہزار ڈالر دی جائیں گی پندر سیوٹ نیشنل ایکسپیرینس ایورڈ اور پندر سیوٹ ریوارڈ ریسرچ کے لئے دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ کی سکور نائنٹی ٹو نائنٹی فور بن گیا تو اس میں آپ کو دو ہزار مل جائے گی انٹری سکالرشپ کے لئے اگر آپ کی ایٹی فائی ایٹی نائن تک بن گیا تو پھر آپ کو ایک ہزار سٹیپنٹ دی جائے گی یہاں پہ آپ مختلف ڈیٹیلز جو ہیں آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سکاررشپ کے ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ آپ کو سارے مل جائیں گے اس کا اپلائی پروسیجر کیا ہے الیجیبیلیٹی کراہے کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیجیبیلیٹی میں فیلی بات یہ ہے کہ مائی تک جو ہے اس میں ایڈیویٹی پروسیجر ہو جا اگر اس میں میں ہر ایک ویڈیو کے الیجیبیلیٹی کریر کے اوپر بات کروں تو یہ میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن آپ خود دیکھ سکے اس کے لنکس میں آپ کو سینٹ کر دوں گا یا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے یا فسٹ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں اب اچھا ہی سکاررشپ کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو اس کے لئے نوٹیفائیٹ کیسے ہوگا اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نوٹیفیکیشن یہ آپ کو ای میل کے تو مل جائے گا جب آپ کو یہ سکاررشپ مل جائے گی اس کے بعد اپلائی کیا ہے اپلائی کا پروسیجر جو ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ آکے اس کو افن کرنا ہے افن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کے ریلیٹڈ جو ہے انفرمیشن مل جائے گی کہ اس کے لئے آپ نے واٹرلو انیورسٹی کے لئے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ مختلف انفرمیشن یہاں پہ دی گئی ہے جس میں ماسٹر مچیور ہوم سکول ان جیور سٹوڈنٹس ہے پارٹ ٹائم آن لائن سٹیڈی اگر آپ کی ریویلسلی وارٹر یونیورسٹیز کے ہے تو یہ ایڈمیشن کے لئے آپ یہاں پہ کر سکتے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے ذہن میں یہ قسچن آتے ہیں can you apply to more than one فروگرام اٹ وارٹرلو اور وارٹرلو کا جو فروگرام ہے یہ بہترین ہے اس کی ڈیٹ لائن جو ہے یہاں پہ مل جائے گی admission and apply کا پروسیجر undergraduate program master کے لئے الگ انگلیش لینگویج requirements جو ہے وہ الگ information آپ کو اس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یونیورسٹی اپ ٹورنٹو جو ہے اس میں بھی apply کیسے کرنا ہے apply کے لئے آپ کو ایک بڑا جگہ یہاں پہ مل جائے گا لیکن ہم scholarship کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ scholarship میں جو ہے دیر آر چار ہزار چار سو undergraduate admission scholarship that the university of toronto campus and college award each year تو چار ہزار چار سو scholarship پہ بہت زیادہ ہیں اس میں آپ apply کرے تو انشاءاللہ آپ کی scholarship جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر scholarship آپ کے ہو جائے گی وہاں پہ آپ دو تین سال بھی رہ لوگے تو پھر آپ کو وہاں پہ citizenship بھی مل جائے گا scholarship کیا ہے award profile کیا ہے scholarship میں کون کونسی courses available ہے یہ جو ہے international students کی کیا کیا requirements سے یہ ساری information یہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو information مل جائے گی financial aid کیا ہے اس میں یہ تین قسم ہے جو کہ اس سے پہلے میں نے اپنے بعد کی جس میں کچھ میں دو تین آزار مل جاتے ہیں کچھ میں کم مل جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ university آپ winping جو ہے اس کے لئے apply کرنے کا procedure اگر آپ جاننا چاہتے تو اس کے online application کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ link جو میں description میں دے دوں گا تو یہاں ابھی link کے اوپر click نہ کرے کیونکہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوال رہ جائیں گے تو آپ کے لئے ضروری ہیں کہ آپ جو ہے آہ سب سے پہلے اس university کا procedure سمجھیں کیونکہ ہر ایک university کا apply کرنے کا procedure اور اس کی eligibility criteria جو ہے وہ change ہیں university آپ winping جو ہے یہ بھی Canadian university ہیں اس میں undergraduate graduate graduate اور جو ہے جو ہے آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ scholarship کے related یہ information لینا چاہتے ہیں کہ اس کے scholarship کی کیا value کیا ہے تو value یہ ہے کہ یہ آپ کو پانچ ہزار ڈالر جو کہ تقریباً پاکستانی بہت زیادہ بنتے ہیں میں بتا دوں کہ یہ ست لاکھ بنتے ہیں اس کے eligibility criteria کیا ہیں eligibility criteria یہ ہے کہ اس میں آپ کو 80% admission average or equivalent ہونے چاہیے مطلب 80% admission جو application جو ہے admission کی جب ان لائن آپ submit کرتا ہے اس کی marks evaluation sheet ہوتا ہے اس sheet کے مطابق اگر آپ کو marks مل جائے 80 تو پھر یہ ضروری ہے کہ 80 آپ کو be an international students and the first year of any program exceptional leadership quality submit complete admission application by scholarship deadline date اچھا اپلیکیشن کیا ہے اپلیکیشن کے لئے کیا ہے کہ اپلیکیشن فارم آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور اس میں 250 سے لے کے 500 تک پرسنل statement آپ کی کم ہونی چاہیے کریکلم وائٹا جس کو cv کہتے ہیں اگر آپ cv کے بارے میں نہیں جانتے کہ cv کیسی بنانی ہے تو پھر آپ ویڈیو کو description دیکھیں وہاں پہ آپ کو cv کا جو ہے ویڈیو ملے گا وہاں پہ آپ سیکھ سکتے کہ میکروساپ وڈ میں اپنے cv کیسے بنانا ہے to reference letter جو ہے آپ کو اپنی teacher سے مل جائیں اور یہاں پہ ایک ہے کہ please send your complete application including submit to document and PDF document to award اگر میں اس یونورسٹی آپ کو بتا دوں اس ایک یونورسٹی کا procedure میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی کا میں صرف overview بتا دوں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ جائے گا application procedure کیا ہے اب سب سے پہلے جب یہ ویب سائیڈ آپ اپن کرتے ہو جہاں یہاں تک آ جاؤ گے آپ تو اپیشل یہاں پہ application form کے اوپر کلک کرنا ہے application کے form کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ application ہوگا یہ application انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ eligibility criteria سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے اس میں ضروری چیز جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ award جو scholarship ہے اس میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے eligibility criteria دیکھیں گا جو کہ میں نے already آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے نام جو ہے include کرنا ہے اس میں نام جو ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس میں UW students نمبر اس کو خالبی چھوٹ سکتے ہیں اس میں email address اور اس میں اگر آپ apply icon چاہتے ہیں تو اس کے اوپر tick mark کریں home region جو ہے وہ بھی یہیں ہے term start بھی یہیں ہے اس کے علاوہ reference one reference two یہاں پہ reference letter میں کیا کرنا ہے your reference letter آپ کو university یا college کی lecture سے ملے گا یہاں پہ اپنی کیا کرنا ہے you require to submit reference letter with your application this letter should be from people who can speak to your extra curricular volunteer activity please indicate the name of this reference below تو یہاں پہ جو teachers ہیں اس کے نام یہاں پہ آپ نے include کرنا ہے اس کے بعد require additional documents جو اس میں personal statement اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو آپ نیچے جو ہے آپ میرے ساتھ contact کے لئے انشاءاللہ statement میں آپ کے لئے لکھ دوں گا whatsapp number آپ کو یہاں پہ مل جائے گا resume اس کو cv بھی کہا جاتے اگر آپ cv بھی نہیں بنا سکتے تو cv کے لئے بھی میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں نیچے whatsapp number آپ کو ملے گا میں آپ کے لئے cv بنا دوں گا declaration contact کہ آپ اپنا signature کریں یہاں پہ date لکھیں اچھ اس کو اپنے print کر کے کہاں پہ جمع کرنا ہے آپ نے سیدھا آکے یہاں پہ cv یہاں پہ بیج دینا ہے اور اس کا deadline کیا ہے ڈیکٹ deadline جو ہے اس یونورسٹی کا وہ ایک جون ہے ایک جون تک جو ہے آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں please send your complete information جو ہے آپ یہاں پہ complete information اپنی بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس یونورسٹی کی کنکروڈیا ہے presidential scholarship کے اس یونورسٹی اس کو دیکھیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں گر آپ under graduate کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو statement on purpose پہ بہت زیادہ focus کرنی ہے اگر آپ نے master یا PhD کے لئے کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے research proposal لکھنا ہوگا research proposal کیسے لکھنا ہے research proposal وہ تو آپ پہ matter کرتا ہے لیکن research سب سے پہلے آپ کو یہاں یہاں پہ جو researches چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے جاننا ہے یہ scholarship آپ کو جنرلی اس لئے دیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ تو آپ کو آپ کے اوپر خرچہ اس لئے کرتے ہیں کہ آپ جو وہاں پہ جو professor ہے کنیڈا میں جو وہ particular research یا پار ایسامپل اس میں research کر رہا ہوتا ہے تو اس research میں آپ اس کے ساتھ کیا help کرنا چاہتے ہو آپ اس research میں اس کے ساتھ کیا lab میں کیا کام کرنا چاہتے ہو تو اس کام کے اگر آپ کی research اور اس کی proposal یا آپ research میں یہ mention کرے کہ میں پلاہ professor جو ہے currently اس research پہ کام کر رہا ہے میں اس research پہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی scholarship جو ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی اچھا اس کے علاوہ جو ہے admission period employing for this scholarship جو ہے scholarship ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو مل جائے گی یہاں پہ ہے کہ اس scholarship میں آپ کو ڈیویشن فیس بکس لیونگ کاسٹ اور جو ریسیڈنسی ریڈ جو ہیں وہ سارے آپ کو دی جائے گی اس کے بعد eligibility criteria کیا ہے کون کون لوگ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں first time attending university کیونکہ اگر آپ نے پہلے یہی university attend کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے لئے eligible نہیں ہوں گے full study full time undergraduate مطلب آپ far time نہیں بلکہ full time undergraduate study کریں گے اس کے علاوہ international students جو ہے think all full international students rate starting study at controlled university fall 2021 یہاں پہ undergraduate calendar بھی یہاں پہ اس کے click کر کے آپ کو undergraduate calendar مل جائے گا apply کیسے کرنا ہے یہ بہترین سوال ہے if eligible applicant must complete the application package upload my concluded student portal یہاں پہ وہ جو ہے کر سکتے ہیں پی ڈی اپ پائل میں ساری فارم کو جو ہے submit کرنا ہے فارم کہاں سے ملے گا جسے simply وہی طریقہ ہے یہاں پہ click کر کے curriculum vita اور یہ چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں پر ایڈی اپ پائل جو ہے یہ کونکورڈیا university پریزیڈنٹ سکارشپس کے اوپر ہے اس میں ڈس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس میں جو ہے selection process فرسٹ نیم لاسٹ نیم کیونکہ اس میں لکھا سکتا ہے اس میں آپ کو ورڈ لیکن ورڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بہترین پی ڈی اپ پام ہیں یہاں پہ نومینیٹر انفرمیشن جو کہ جس بندے کو آپ جو ہے فار ایزامپل جس شپ کو آپ نومینیٹ کرنا چاہتے تو اس کو یہاں پہ کریں کریکلم وائٹ ایٹ اگر آپ نے جمع کی ہے اس کے ساتھ اس کو ٹک مارک کریں اگر آپ نے اس میں کوئی چیز نہیں کیا اس کے ساتھ تو پھر آپ اس کو نہ کریں سبمیشن ڈیڈ لائن جو ہے اس scholarship کے لئے وہ تو فرسٹ پروری دوزار ایٹس جو ہے یہ اکیڈمک دوزار ایٹس دوزار بائیس اکیڈمک ایئر کے لئے تھا دوزار بائیس اور دوزار تیس کے لئے جو ہے پھر آپ کو نیکسٹ ایئر جو ہے اس کا پروسیجر آسانی سے مل جائے گا لیکن یہ انیورسٹی کی کرنٹلی آف ہے ان باقی جو انیورسٹی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹلو انیورسٹی ہوں گیا اور یہ ٹورنٹو انیورسٹی ہوں گیا اس کی ایڈمیشن جو ہے سارا طریقہ کارا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اپلائی کا پروسیجر سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا آپ کو آسانی کے ساتھ مزید انفرمشن کے لئے یا مزید آپ کے کوئی قویسٹنس ہیں تو آپ ڈسکرپشن یا آپ کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں ایک بار فیر آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو سکرپشن کے لئے انفرمشن آئیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں